ایک ایسا منتر جس کا اگر آپ صرف من نہیں جاپ کر لیں گے تو آپ کے ہر سنکٹ دور ہو جائیں گے اور سویم بھگوان حنمان جی آپ کے پاس دوڑے چلے آئیں گے آپ کی ساہتہ کے لیے ہمیسا تیار لیں گے نمسکار دوستو ہمارے چینل میں آپ کا سواغت ہے دوستو آج ہم آپ کو ہنمان جی کے سب سے پریہ منتر شریع رام کا صحیح اچھارن کرنے کے بارے میں اور کیسے آپ تین بار رام بولے اس کے بارے میں بتائیں گے تاکہ ہنمان جی کا آسیرواد اور ان کا صحیح تے آپ کو جل سے جل پرابط ہو کیونکہ دوستو بھگوان رام کا جو منتر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہاں ایسا منتر ہے جس کا من میں چاپ کر لینے ماتر سے ہی بکت کی ہر بادہ ہنمان جی تور کر دیتے ہیں دوستو بھگوان شریع رام کے نام میں ہی اتنی سکتی ہے کہ اس کو سمرن کرنے سے خود یا مراج بھی آپ کے آگے گھٹنیٹنگ دیتے ہیں کیونکہ اس منتر کا جاپ کرنے ماتر سے بھگوان ہنمان جی کا ساکشات ساتھ آپ کے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھگوان شریع رام کے نام کا جاپ وہاں ہنمان جی خود موجود ہوتے ہیں اس لئے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ شریع رام کے اس جمعتکاری نام کا فائدہ اٹھ سکتے ہیں اور آپ کے جیون کی بڑی سے بڑی پارسانی اور دکھ تکلیف کو ہمیزہ کے لیے دور کر سکتے ہیں جہاں دوستو صرف ایک منٹ آپ کو بھگوان شریع رام کے اس منتر کا چاپ کرنا ہے اور آپ کی ساری مصیبتیں پھر بھلے ہی وہاں دھن سے جڑی ہوئی ہو یا پھر کسی پرحسان سے جڑی ہو دوران دور ہو جائے گی دوستو اس سے پہلے ہم اس منتر کو آپ کو بتائیں ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اس منتر سے آپ کو فائدہ کیسے ہوگا دراصل دوستو بھگوان شریع رام کے نام کی مہیمہ ہر کوئی وقتی جانتا ہے رام کے نام کی مہیمہ کا کوئی پار نہیں کیول بھگوان شریع رام کے نام کا جب کر کر ہی ہنمان جی نے ہزاری ہو جل دور سمدر کو لانگ لیا تھا رام جی کا نام ہی تھا جس کے کارن ہنمان جی کو اپنی شکتیوں کی پہچان ہوئی تھی اور بھگوان شریع رام کے نام کی مہیمہ کی وجہ سے ہی پتھر بھی پانی میں تیرنے لگے تھے جیہاں دوستو یہاں رام کے نام کا ہی چبتکار تھا را اور ما ان تینوں اکشوروں کے یوگ سے ہی رام منتر بنتا ہے یہی رام رسائن ہے را اگنی واشک ہے آ بیچ منتر ہے ما کا اردھ ہے گیان یعنی رام نام کا یہ مدر پاپو کا ناس کرنے والا گیان کی گنگا بہانے والا تتا مکتی کا آدھار ہے نارائین کے چرنوں میں پہنچنے کا پہلا قدم بس یہی ہے رام ست کا اردھی پاپو کا ناس کرنے والا ہوتا ہے منوہر رام کا نام ہے یہی وقتی کا ایک مدر سہارا ہے وشنو کے سہستر ناموں کا یہی ایک ماتر نچوڑ ہے دوستو سویم سہستروں میں رام نام کے مہیمہ کی اتنی سکتی بتائیں گئی ہے کہ یادی آپ منتروں کا اچارن اور جاپ کرنا چاہیے اور آپ کو کوئی ویدھی نہ پتا ہو یا آپ منتر ہی نہیں جانتے ہو تب یہا سری رام نام کے سبت کا جاپ سرمتم ستی دینے والا مانا جاتا ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ صرف رام نام کا ہی جاپ کرنے سے ہنمبان جی اور ویبیشن پہ کاجر عمر ہو گئے اور ان کی کرتی ہر جگہ سوریہ کے پرکاش کی طرح فیل گئی رام شبت کا وگرہ کرنے پر بنتا ہے را آ ما اس کے دوسرے کرمیں آ را ما اور پھر آ را ما اس سے بنا ہے اون اس طرح اوم سے بنا ہے آ را ما اور کرم بدلنے سے را آ ما یعنی کی رام یعنی کی رام سبت میں ہی مہا اکشہ اوم کی شکتی ویدیوان ہے اور یہی کارن ہے کہ وید پوران میں بھی رام شبت کا ادھک در پر یوک کیا جاتا ہے دوستو آپ جانتے ہیں کہ کیسے آپ کو صرف ایک منٹ رام نام کا جب کرنا ہے دوستو ایسے تو ساستروں کے انسار اگر رام نام کا ہی آپ جاب کر لے تو آپ کو ویشے شن کی پرابطی ہوتی ہے پر ہم تو اگر رام شبت کے ساتھ کچھ ویشے اس منٹروں کا بھی یوگ مل جائے تو دوستو اس منٹر کی شکتی کا ہی گناہ دکھ بڑھ جاتی ہے اس لئے دوستو آپ کو رام نام کا تین بار اکشارن کر کر اس منٹر کو بولنا ہے اور یہاں منٹر ایک منٹ جاب کرنا ہے تو دوستو آپ بتاتے ہیں کیسے آپ کو اس کا جاب کرنا ہے آپ رات کا ہی سمائے چل لے کیونکہ اس سمائے کافی شانتی ہوتی ہے ایسے تو صبح کا سمائے اس کے لئے اچھا ہوتا ہے اگر آپ صبح کا سمائے آپ کو نہ مل پائے تو آپ سام کا سمائے ہی چھوڑ سکتے ہیں منگلوار کا دن اس منٹر کے جاب کے لئے کافی اتم منا جاتا ہے کیونکہ منگلوار کا دن ہنمان جی کو سمرفت ہوتا ہے اس لئے اس دن اس منٹر کی جاب کے شکتی عورتیں بڑھ جاتی ہے یا تو آپ شام کے سمائے جب لے ہیں پھر رات کے سمائے رات کے سمائے گیارہ بجے سے بارہ بجے کا سمائے آتی اتم ہے ایک آن جاؤ گا آپ چھنے آپ اس منٹر کا تین بار جب کر شری رام جائے رام جائے جائے رام دوستو یہاں ساتھ سبتوں والا تارک منٹر نام سے بھی جانا جاتا ہے سادران سے دیکھنے والے اس منٹر میں جو سکتی چھوٹی ہوئی ہے وہاں بہت ہی ویسیس ہے اس منٹر میں تین بار رام جی کا نام لیا ہے اور دوستو اس کو آپ کو ایک منٹ تک بولنا ہے اس میں تین بار رام کا نام آئے گا ویسے اس منٹر کو ہم پھر ایک بار آپ کے لئے دورہ دیتے ہیں سری رام جائے رام جائے جائے رام دوستو ایک منٹ تک اس کا جواب آپ کریں اور آپ خود ہی اس کا چمتکار دیکھیں گے ہر پکار کی پریشانی ہر بادہ آپ کی دور ہو جائے گی اگر ہو سکے تو پرتی دن صرف ایک منٹ اس کا جواب آپ صبح یا صاحب کر لیں اگر ایسا آپ کرتے ہیں یعنی ہر رو جس کا جواب آپ کرتے ہیں تو آپ کا ہر دن آپ کے انسار جاتا ہے یعنی ہر دن آپ کا صبح جاتا ہے کارگو میں سفلتا ملنا آپ کے ساتھ صرف اچھی گھٹنا ہی گھٹی دھونا یہ سبھی اس مندر کے پراباؤں ہے ترقی کی سیڑھیاں آپ اس مندر کے پراباؤں سے چڑھو گے تو دوستو امید ہے آپ کو ایجانکاری پسند آئی ہوگی کمنٹ بوکس میں ہمیں بتائے کہ آپ کو ایجانکاری کیسے لگی ابھی کے لئے اتنا ہی دھنیوا موسیقا 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 موسیقا